گفتگو میں ذکر آیا تھا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا بھی اس کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اس پورے گیم کے اندر جو یہ معاملہ پورا ایک کیس ہوا اور پورا ایک جو سیٹ اپ اور چینج ہو رہا ہے اس میں کوئی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا بھی کردار ہے دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ دنیا کے جیسے کہ میں نے کسی بھی اہم ملک میں کوئی معاملہ پڑے تو اسٹیبلشمنٹ اس کی لوکل بھی اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی کود پڑتی ہیں یہ ان کا فوری عمل ہوتا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک سائیڈ بھی بیٹھ کر مو دیکھتی رہے ہی ہوتا ہے میری ایک رائے ہے غلط ہو سکتی ہے اور بڑی ابھی خام رائے ہے میں اس کو بہت بہت زوردار انداز میں پیش نہیں کر رہا میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ کیس چل پڑا جب یہ صورتحال بن گئی کہ معلوم ہوتا تھا کہ شاید نواز شریف ناہل ہو جائے جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو ہمارے ملک میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی پروکسی جنگ ہوئی اچھا یعنی کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ایک نہیں ہے یعنی پرو امریکہ اسٹیبلشمنٹ اور انٹی امریکہ اسٹیبلشمنٹ کی جنگ ہوئی انٹی امریکہ یا پرو چائنہ پرو رشیہ ایک ہی بات ہے ایک ہی بات ہے اس وقت چائنہ اور رشیہ امریکہ کے خلاف کھڑے ہیں اور کون کھڑا ہے اس میں کیونکہ نواز شریف بھارت کے طرف بہت زیادہ جکاؤ رکھتے تھے نواز شریف پاکستان کی فوج کی قوت کو ختم کرنا چاہتے تھے ظاہر ہے اس کے لئے کوئی الفاظ استعمال کر لیجئے افترالل ان کا فوج کے ساتھ پھڑا کیوں ہوتا ہے وجہ یہی ہوتا ہے کہ اس کی قوت کا ختم کرنا چاہتے ہیں اور یہی امریکہ کے مطالبات ہیں کہ بھارت کے ساتھ بھارت کو اپنا مان لو اپنا مائی باب فوج کو نیچے گراؤ تو لہٰذا امریکہ نے امریکہ اور برطانیہ دونوں نے دیکھئے اس کا ایک ثبوت دونوں نے سپورٹ کیا نواز شریف کو جبکہ دوسری سائیڈ سے صرف نواز شریف کی مخالفت نہیں ہوئی اس انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت ہوئی کہ تم اس نے مداخلت کے راستے میں آئے لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ دبائی وغیرہ یہ وہاں سے جی ای ٹی کو بہت سے ریکارڈ مل گئے امریکہ اور برطانیہ نے صاف انکار کر دے جی ای ٹی نے رپورٹ میں کی ہے تو منافقہ بھی تو ہو سکتی ہے ان دونوں ملکوں کی جو بھی ہے انہوں نے انکار کر دے انہوں نے ثبوت فراہم نہیں کیا نا وہ ثبوت جو دیے جا سکتے تھے فراہم نہیں کیا نہیں انہوں نے کیوں کر دی ہے دبائی نے کیوں کر دی ہے دبائی نے دو باتیں ہو سکتی ہیں دبائی سب سے بڑا مخالف ہے آپ کے سی پیک کا وہ بہت ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ دبائی میں کچھ معاملہ اس وقت ظاہر ہے نواز شریف کے ساتھ ان کا معاملہ نہیں چل رہا قطر کے ساتھ اچھے تلقاتوں نے کی وجہ سے دبائی کے ساتھ معاملہ خود بخود خراب ہو گیا کیونکہ قطر اس وقت جو بنا ہوا ہے تو اس وجہ سے دبائی نے دے دیا امریکہ برطانیہ نے کوئی مدد نہیں کی یہ جی ایٹی صاف کہا ہے البتہ یہ کہ جو والیم ٹین ہے جس کے بارے میں ابھی تک مجھے تو کوئی خبر نہیں کہ اس میں کیا ہے لیکن صرف اتنا یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی چیزیں ہیں جو خوفناک حد تک نواز شریف کے خلاف جاتی ہیں جس پر یہ کہ جب آپ کو معلوم ہے جب وکیل نے برے زوردار انداز میں کہا کہ آپ والیم ٹین کیوں نہیں کھولتے آپ والیم ٹین کیوں نہیں کھولتے تو اس نے کہا چھیک ہے میں آپ کو پہلے دکھا دیتا ہوں تھوڑا سا پھر آپ مجھے بتائیے کہ کھول لوں کے نہ کھول لوں جائش صاحب نے کہا تو اس نے تھوڑا سا دیکھنے کہا نہیں نہیں رہنے دے رہنے دے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض دوسرے ممالک سے بھی اگرچہ بعض باتیں آئی تھی لیکن وہ ملکی سلامتی کے حوالے سے وہ پبلک نہیں کی گئی